اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ المتفرد بالعظل والعبد الصلاة والسلام على اول العدد وخاتم الامد سم السلاة والسلام على قتیل اللت الشاہ اربابی ازار سالہ ہے ماں سبق کی طرح انسان بھی انجبن مہدیاں پیش گروہ کی حدیف سے اس نوکری کے شرح فاصل ہو رہا ہے اور ابھی آپ کے سامنے تین شبیحیں برامت ہوگی ہیں اسی کی خدمت کے لیے بندہ حاضر ہوا ہے سب سے پہلی شبیح اس نننے سپاہی ازور کی ہے جو کسی مذہب میں بھی مجرم نہیں تھا بے زبان جس نے ابھی بولنا نہیں سکھا وہ اہلِ بیعت کے ساتھ مسلسل ساتھوی وہ ہر وقت سے اثرِ آشور سے پہلے پہلے تک پیاسا اور قیامت اس بچے پہ یہ ٹھوٹی کہ اس کی ماں کا دھوم خوشک ہو گیا بچے کا وزن ہی کیا ہوتا ہے بھوک اور پیاس اس میں لقاہتوں پہ لقاہتے ہیں زوف اور ناتوانوہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ بڑھتی گئی بچہ نڈھال ہوتا چلا گیا اتنا کمزور ہو گیا میرے ماؤ بہلو تم ہی تو جنو سے آزا کی زینت ہو اللہ تم ہی سے بچوں کی اور داداروں کی پربلش کے کام لے رہا ہے آج تم سب بیٹھ کے جنابِ رواب کو سلام پیش کرو کہ بی بی آپ کے بچے پر ہمارے بچے پروان آپ نے جس طرح سے اپنے بچے کو پروان چلایا عزیزو دو جملے کے بعد میں شبی برابط کر دوں گا انجمہ کے ممبران سے گزارش ہے میری طرح تقریب و توجہ رکھو تاکہ زیادہ وقت نہ خرچ ہو بلدو جملے بیشیر کے لیے سنو اور شبی کی زیارت لیا عزیزو جو بچہ خود ہی بھوک و پیاس سے نگاڑ ہو چکا ہوگا انتہائی لاکر ہو چکا ہو وہ مرنے کے قریب پہنچ چکا ہوگا عزیزو دین قیفیتیں بڑی عجیب تھی بیشیر کی گہوارے میں جب تک تھا تڑپتا تھا ساتھویں محرم سے آب و غزہ جن بچے کی بند ہو چکی ہوگی وہ بچہ تڑپ رہا ہے رفتہ رفتہ اپنے ہاتھ پاؤں بھیگ رہا ہے آٹھویں محرم آئی وہ بھی طاقت جواب دے گئی بچہ کبھی لمبی لمبی آہیں کھائشتا ماں اپنے بچے کے مرنے کا انتظار کر رہی اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھاری پروردگار یہ بچہ میں نے پالا ہے اسلام کی قربانی کے لئے اسے سلامت رکھنا یہ رواب کے قلمات تھا دن گزرا آٹھ کا بھی نو محرم کا دن وہ آیا کہ جب بیشیر میں اب حرکت کی صلاحیت نہیں رہ گئی بچے کا ہاتھ جہاں تھرا تھا وہی تھرا تھا آنکھوں میں حلقے پڑھ گئے تھے ازادارو اللہ اے میری ماں و بہنو تمہارے بچوں کو مولا سلامت رکھے اور ہر سال بیشیر کا جھولہ یوں براہ مت کریں آپ سے میں ایک سوال ہوں اس بچے نے نکیشی سے جنگ کی اس بچے کا نکیشی سے کوئی چھنگڑا تھا ابھی اس کا چھے ماہ کا زندہ آشون کو پورا ہوتا لیکن اثر آشون سے پہلے بچہ مارا گیا بس عزیزوں اور جب آشون کی کھڑی آئی آئی تو بچے میں صرف اتنی سکت رہ گئی تھی کہ موں کھولتا تھا اور بند کرتا تھا موں کھولتا تھا اور بند کرتا تھا نگاہ آسمان کی طرف بچے کی ٹنگی ہوئی تھی اتنی بھی تاو نہ تھی اسی اسنا میں باپ نے مقتل میں استغازہ بلند کیا حل من ناصرین ینصرونہ حل من معینین یعینونہ حل من ذاپن جذبون حرم رسول اللہ ہائے کوئی میری مدد کرنے والا ہائے کوئی میری تنہائی میں نرغ عادہ میں میری حفاظت کرنے والا ہائے کوئی جو حرم رسول کی حفاظت کرنے والا حسین نے مقتل میں تین استغازہ عملند کیا پہلے استغازے پاسکر نے ایک کروٹ لی دوسرے استغازے پہ ایک مرتوہ بچہ ہمکہ گہوارے میں اور جب حسین نے تیسرا استغازہ کیا بچے نے اپنے پچھولے سے بیرا دیا ماں کا کلیجہ کٹ گیا اے میرے لار تیری ماں بڑی مجبور ہے تجھے پانی نہیں پلا سکتی تجھے غزہ نہیں دے سکتی سننا آزاداروں اجب مندل کمال ہے مسائق کی باپ نے اپنے بچے کو ہاتھوں پر اٹھا گرمقتل ملے کے پہنچ کے آوازی اے نہیں دو میرا بچہ بہت پیاسا ہے اگر ممکن ہو تو دو گھونٹی سے پانی پلا دو دو گھونٹ نہیں مانگا دو قطرہ مانگا میری ماں بہلو تمہارا تجربہ ہے اس چند کے تمہارے بچے جب کبھی پیاسے ہوتے ہیں تم اپنی پیالے میں دو گھونیاں ڈال کے بچے کے ہونٹ پہ پھیل دیتی ہو بچے کے پیاس بجھاتی اے اشکریو اے نہیں لو اے یزیدو تمہیں اتنا بھی نہ ترس آیا کہ رواب کا بچہ دو گھونٹ پانی پہ پیاس بجھاتی مگر تم نے وہ بھی پانی نہ دیا حسین نے بچے کو اٹھایا میرے لال اپنی حجت تمام کر اپنی پیاس کا اظہار کر فرزند زہرہ میں چہنچائے کرولہ میں اپنے بچے ہاں اپنے بچے کو ہاتھوں پا بلند کیا فوج آدھا کے طرف رکھ دیا میرے لال اپنی پیاس کا اظہار کر ارے سوکھے ہوئے ہونٹ سوکی ہوئی زبان ہونٹوں پہ پھرنے لگی فوج آدھا میں تلاتم ہو گیا اللہ اللہ خرم اللہ کا تیر چلا اسغرباب کے ہاتھوں پہ منخلیت ہو گیا ہونٹوں پہ پھرنے لگی ہونٹوں پہ مختل میں بچے کو لے گیا ہے کیا کہہ کے لائے تھے شاید ناؤ میں بچے کو پانی پھیلانا ہو ہونٹوں پہ پھرنے لے گیا بس دو جملہ پر شبیح آ رہی ہے حسین صبح سے لاشوں پہ لاشا اٹھا اٹھا کے لائے ہیں عزیزوں کی اس بچے کی شبیح آ رہی ہے آپ کرو برو آپ زیارت دھر میں کیا کرو لیکن جب اسغر کا لاشا لے کے آئے حسین سات دفعہ آ کے بڑے سات دفعہ پیچھے ہٹے حسین کی قوت جواب دے چکی تھی عزادار اور رباب کی تسکیم کا ذریعہ صرف ازغر کا جھولہ رہ گیا تھا مگر ظالموں نے شام غریبہ میں ازغر کے گہوارے کو جلا دیا ماں کے ممتہ طلب کے رہ گئی اسی بیشیر کے جلے ہوئے جھولے کی جبیح آپ زیارت فرمائے ہاں ربابِ عزاد بس تھوڑی دیر ہوئے آپ کے سامنے بدو جملہ آر سو وہ بھی شبیح آپ کے سامنے آنے والے وہ کس کی شبیح ہے وہ ارباسِ علمدار کی شبیح ہے وہ علمِ مبارک جسے حسین نے وقتِ روست دیا تھا پھئی یہ بابا کی آمانت میں تیرے حوالے کھلتا ہوں حسین نے علم لیا اور لینے کے بعد پرہرے کو کھول کے اس پہ جو لکھا تھا حسین نے اسے مہو کیا پھر اس کے بعد دوسری عبارت تحریر کی حسین کی باہر زینب درخیمے سے دیکھا پوچھا بھئی آ آخر کیا مٹایا اور کیا لکھ رہے ہو حسین زینب کو یہ بھی نہ بتا زکا کہ بہر ابباز کے مرنے کا پیغام لکھ رہا ہوں آواز زینب یہ نہ پوچھو میں نے کیا لکھا ہے تھوڑی دیر میں راز کھل جائے گا عزیزو علم میں مشکوہ تھا بدھی بدھے کے بعد حسین نے اپنے بھائی کو اجازت دی اقباز بھوڑے 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 بدھو جملے جملی بھی سروع عزیزو ابباز مشکو علم لے کے چلے ادھر فوج آدھا میں یہ تلاتوں ہے کہ حسین کا بھائی ابباز آ رہا ہے دل زینبوں کے اندر کھڑکنے لگے فوجوں نے رفتہ رفتہ کھاڑ کھالی کرنا چلو کر دیا اتنی دھمت تھے میرے غازی کی پورا کھاڑ کھالی ہو گیا لیکن غیور کا بھائی غیور ابباز جب نہر فراد پر نگاہ کرتا ہے آنکھوں سے آنسوں کا دریہ جاری ہوتا ہے ہائے فراد میرا آقا پیاسا ہے میرے آقا کے بچے پیاسے ہیں جیسے بھی ہو نہر میں گیا اور جانے کے بعد مشکیزے کا تصمہ کھولا مشکیزہ بھرا بس بس جس تمام ہے علم مبارک کی شبیہ آنے والی ہے بھئی جملے کے بعد شبیہ آ جائیں میں ادا نہ رو مشکیزہ بھرا اور بھرنے کے بعد جب اس کو پھر اپنے کاندھے پہ اٹھایا اپنے گھوڑے سے کہا تو بھی تو میرے ساتھ پیاسا ہے تو بھی پانی پیلے مگر بے زبان جانور تھا پہچانتا تھا حسین کے بچے خیموں میں پیاسے ہیں بھر گوڑے میں وہ پھیر لیا لیکن میں نے مختل میں یہی دیکھا مشکیزہ بھرنے میں جو اپنے کے اگلیاں پانی تک پہنچ گئی تھی پچھتے فرص پر بیٹھ کے دعا کی فراد کے درمیان اے میرے اللہ میرا آقا موجود نہیں ہے میرے اگلیاں پانی تک پہنچ چکی ہے اے میرے مولا جب آقا سے ملاقات ہو تو میرے ہاتھ سلامت نہ رہے لو عزیزو وہ عالم مبارک آ رہا ہے ادھر اب باز کے ہاتھوں سے عالم گرا خیموں میں کوہرام ببا ہو گیا آوازی آقا میری مدد کو آئیے حسین چلے بڑی تیزی سے گھوڑا گھوڑا کیا گے بڑے اب جو ہی پہنچے گھوڑا حسین کا عزادہ رہا سننا حسین کا گھوڑا چلتے چلتے اچانک رہ گیا حسین کا وفادار گھوڑا چلتے چلتے اچانک رہ گیا چلتے چلتے اچانک رہ گیا حسین نے کہا وفادار میرا ساتھ درمیان میں نے چھوڑ مجھے میرے بھائی تک پہنچا دے اللہ وقت پر حسین کہہ رہے وفادار میرے بھائیہ سے میری ملاقات کرا دے گھوڑا پھر آگے نہ بڑا بیکن ورطہ امام نے کہا آخر وجہ کیا ہے فوراں گھوڑے نے زمین کی طرح بشارہ کیا اب جو حسین نے دیکھا اللہ کسی بھائی کو یہ بندر نہ دیکھائے اب پاس کا کٹا ہوا بایا زمین میں بڑا تھا ارے کیسے کلمہ گوتھے آل رسول کے ساتھ میں رحمی کا ثبوت دیا یہ حسین کا گھوڑا ہے پہچانتا ہے یہ غازی عباس کا ہاتھ ہے آقا کو اشارہ کیا حسین اٹھا کے لے کے چلے سرحانے پہنچے مندل تمام ہوئی وہاں سے آخری روحصت ہوئی آقا آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہو زیارت کی علم لے کے چلا حسین مشکیزے میں علم لیا زخمی علم زخمی مشکیزہ چھدا ہوا مشکیزہ حسین لے کیا ہے با قیامت کا جملہ ہے تلعیز نبیہ پر سکینہ اٹیس بچوں کو لیے تھڑی انتظار کر رہی ہے سارے بچے مطمئن ہیں چچا پانی لے کے آ رہا ہے اب ہماری پیاز مجھ جائے گی سکینہ بچوں کو اشارہ کریں دیکھو بچوں وہ میرا چچا علم لے کے آ رہا ہے وہ علم دکھائی دے رہا ہے لیکن اللہ کبھی بچوں کو ہمیں دو بھائی سرہ پانی نہ پھرا ہے اب جو سکینہ نے علم بابا کے ہاتھ میں دیکھا تڑپ کے آوازی بابا میرے چچا کو کہاں چھوڑ دیا سکینہ کے بابا نے کہا بیٹی تیری پیاس نے مجھ سے میرے بھائی کو چھین لیا اللہ ہو اکبر لیکن مقتل میں عجب آخری مقتل لکھا ہے جب تک ابباز زندہ تھا حسین پہ زوف نہیں تھا لیکن ابباز کے شہید ہو جانے کے بعد اچانک حسین پہ بڑھا پانچھا گیا زہرہ کلال رفضت آخر کو آیا زینب و امی کل سو و یاد پید و سکینہ علیکنہ من سلام حسین ایک ایک بی بی کو سلام کر رہے ہیں سلام آخر کر رہے ہیں رفضت کر کے جا رہے ہیں بی بی خدا حافظ و ناصر خدا حافظ و ناصر ایک مرتبہ کہا ہم زینب مجھے میرے بیٹے سجاد کے پاس لے چلو اب جو آخر وقت میں بیمار کربلا کے پاس زینب لے کے آئیے ایک مرتبہ شائنہ ہلایا بیٹا غش سے آنکھ کھولو بابا آیا ہے آنکھیں کھولو بابا آیا ہے بیمار نے آنکھیں کھولی تو جس منظر میں باپ کو دیکھا ہے بیٹا پہچان نہیں پایا مقتل میں فرماتا ہے امام میں غریب منانتہ آپ کون ہے حسین نے کہا بیٹا میں تیرا باپ حسین ہوں باق سیدے سجاد تڑپ کے اُڑ بیٹھے ارے بابا کیا چچا بابا نے ساتھ چھوڑ دیا کیا بھئی اکبر نے ساتھ چھوڑ دیا ارے یہ زخم کس نے آپ کو لگائے سارے لوگ محافظ کہاں چلے گئے آواز دی بیٹا یا مردوں میں تم زندہ ہو یا میں زندہ ہوں رموز امامت حوالے کیا اور کہہ کے خدا حافظ چلے گھوڑے بس ہوار ہوئے مقتل ماہ آئے آنے کے بعد تلوار سے جنگ کرتے جاتے ہیں ذرفقار چلتے ہیں دو جمعہ میں آتا جنگ کرتے جاتے ہیں جنگ کرتے ہیں اے میرے وفادار گھوڑے بس آخری سواری ہے مجھے میری قتل گاہ تک پہنچا دے جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھے فراد پجب نظر گئی آوازی عباس کیا تین دن کے پیاسے بھائی کی جنگ نہ دیکھو گے جواب نہیں ملا اکبر کی یاد آئی اے میرے لال اکبر کیا بوڑے باپ کی جنگ نہیں دیکھو گے حسین تیزی سے تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھے جہاں پر توحید کا تعمل چھوڑ گیا آواز آئی یا عید اند سلمت مہدنا ارجیلو رب کے راضی اکمرتی اے نظمت بھئی پلٹا اپنے رب سے راضی ہو جا تیرا رب تجھ سے راضی ہے تو اپنے رب سے راضی ہو جا اربابِ اعظام اس آخری جمعہ حسین وہ ہے جس سے خدا راضی ہو جائے خدا وہ ہے جو حسین کو راضی کرے عزیزوں اسی غریب زہرہ کے گھوڑے کی شبیل آگ کے ساتھ نے آ رہی ہے جو مظلوم کو لے کے چلا قتل گاہ تک گودا نے خدنگاہ کے خریب پہنچا کونے جو حسین کو گھوڑے سے اتارے اللہ اللہ زہرہ کا لار پھٹے ورہ بڑھگ مگا رہا ہے آدھا نیزے چھبو چھبو کے کبھی باہی طرف کبھی دائی طرف چھکا دیتے اسی عالمِ قسمہ پرسی میں حسین گھوڑے سے زمین کے طرف چلے مگر ہائرِ غربت حسین کا جسم زمین بنائی آیا تیرو پہ معلق رہ گیا ارے وفادار گھوڑا حسین کے جسم سے ایک ایک تیر نکالتا تھا آدھا کو حسین جدور کرتا تھا جب حسین کے ذروتن میں جدائی ہو گئی حسین کے لہو سے پیشانی رنگین کی خیمہ گاہ پہ آیا جائے جائے گھوڑے کی آواز سنی سکینہ نکال آئی اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو کہاں چھوڑایا جب بیویوں کی نگاہ بڑی باگے کٹی ہوئی گھوڑا زخمی اے سکینہ تیرہ بابا مہدر میں مہدر سیاء